یو آکاش وانی جمعہ زفر کولی تم خبر سنو پہلا خاص خاص خبر چناو کمیشن کی طرفوں ادھنپور ڈوڑا پارلیمانی حلقہ وسط ہے چناو کی طرف خاطر نوٹیفکیشن جاری کر دیتی ہے جت کاغذات نامزدگی بی مارچ تین ستائی مارچ توڑی پرے جا سکیں گا ایک لکھ پنجہ ہزار تین متہ مازور تین پچاسی بران تین اوپر گی عمرالہ بزرگ شہری کارتین ووٹ کلنگی سہولت حاصل کر سکیں گا جس خاطر چناو احدیدار انگی مرضی حاصل کرنے بارے ایسا ووٹران کو لے جیں گا وزیر اعظم نرندر موڈی نے کے ویجے بھارت دنیا کو تیجو بڑو سٹارٹ اپ اقتصادی نظام گا طور ور ابرے ہوئے تیس خاطر مناسب وقت ور صحیح فیصلہ لیا گیا تھا زیلا ریاسی ماہ سوی پروگرام گا تحت سو فیصد پولنگ گا نشانہ نہ حاصل کرنگی خاطر ووٹر بیداری پروگرام چلایا جارے ہیں خبران کی تفصیل سنگ پہلا اے آر شہین چناو کمیشن کی طرفوں لوگ سبا انتخابات کا پہلا مرحلہ وسطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیتی گئی ہے اس مرحلہ کے تحت ستارہ ریاستہ تچار مرکزی زیر انتظام علاقہ ماہ ایک سو دو سی لوگ سبا سیٹم وسطہ چناو منقعت بیں گا ان ماہ تامل نادو ماہ انتالی سیٹم ور راجستان ماہ بارہ سیٹم ور اتر پردیش ماہ آٹھ سیٹم ور مطیا پردیش ماہ چھ سیٹم ور اترہ کھنڈ ماہ پانچ سیٹم ور آسام و مہاراشترا ماہ پانچ پنچ سیٹم ور مغربی بنگال ماہ ترہ سیٹم ور اور ناچل پردیش منیپور میگالیا ماہ سب جگہ دو دو سیٹم ور تی چھتیش گارڈ میزورم ناغلینڈ سکم تریپورا انڈومہ نکوبار جزیرہ و مرکزی زیر انتظام علاقہ جمع کشمیر لکش دیب تی پڑو چوری ماہ ہر زگا ایک ایک سیٹم ور پہلا مرحلہ گا دوران ووٹ کلے جیں گا اس مرحلہ گا تیت اس مہینہ گی ستائی تاریخ تک کاغذات نامزدگی پریا جا سکیں گا تی ووٹ انی اپریل نا کلے جیں گا مرکزی زیر انتظام علاقہ جمع کشمیر دو جگرافیائی خطہ ماہ منتقسیم ہے جس طرح کے وادی کشمیر تی جمعو اس یوٹی کو جگرافیائی علاقہ دو لاکھ بائی ہزار دو سو چھتی مربع کلومیٹر ہے جڑوں کے ملک کا کل علاقہ گو چھ اشاریہ چرتر فیصد ہے یوٹی کی موجودہ آبادی تقریباً ایک کروٹ چپنجہ لاکھ ہے تیت کل چھاسی لاکھ بانویں ہزار چھ سو چھتالی ووٹر ہیں جنویچوں چھتالی لاکھ پینتی ہزار پائنسو کتالی مرد ووٹر تھے بتالی لاکھ چھپنجہ ہزار نو سو چھتالی خواتین ووٹر ہیں میرے خطہ مواقع ہیں یوٹی کا جمہو صوبہ کا دو پارلیمانی حلقہ ہیں جمہو پارلیمانی حلقہ تھے ادھمپور پارلیمانی حلقہ جڑا یوٹی کا کل بی زلہ مچوں اٹھ زلہ ور مشتمل ہیں چناو کمیشن کی طرفوں ادھمپور دوڑا پارلیمانی حلقہ وستہ نوٹیفکیشن آج جاری کر دیتی گئی ہے جت پہلا مرحلہ کا تحت انہیں اپرل نہ ووٹ کر لے جیں گا اس نوٹیفکیشن کے تحت کاغذات نامزدگی پر انگی آخری تاریخ ستائی مارچ تحت کاغذات کی جانچ پتالگی آخری تاریخ ٹھائی مارچ ہے تکاغذات نامزدگی واپس لینگی آخری تاریخ تری مارچ رکھی گئی ہے چناو گا دوجہ مرحلہ کے تحت چھبی اپرل نہ جمہو ریاسی لوگ سبا سیٹ ور ووٹ کر لے جیں گا تیجہ مرحلہ ماہ انانتناک پونچ رجوری پارلیمانی سیٹ ور سات مئی نہ پولنگ ہوئے گی چوتھا مرحلہ ماہ سرنگر ماہ تیرہ مئی نہ تیرہ مئی نہ تیرہ پنجوہ مرحلہ کے تحت بارہ ملہ ماہ بی مئی نہ ووٹ کر لے جیں گا جمہو تا کشمیر دمہ کتا ماہ اپنی دو دو مکمل لوگ سبا سیٹ ہیں جت کے انانتناک پونچ رجوری پنجوہ سیٹ دمہ کتا ماہ تقسیم شد ہے دو ہزار چودہ تا دو ہزار ہننے ماہ جمہو کتا کی دوہ سیٹوں اور بی جے پی نجیت حاصل کی تھی جتوں ادھنپور تے وزیر آزم کا دفتر ماہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگ تے جمہو تے جگل کشور شرما جتیا تھا ادھنپور پارلیمانی حلقہ ماہ اس ورے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگ بی جے پی کا امیدوار ہیں جت کے ڈیموکریٹک پراغریسیو ازاد پارٹی تے ہیں جی ایم سروری امیدوار ہیں اس سیٹ وست ہے کانگریس کی طرف ہوں اپنا امیدوار کا ناگو اعلان کرنوں باقی ہے نیشنل کانفرنس نے اعلان کی ہوئے جب کشمیر کی طرح سیٹاں سرنگر بارہ ملہ تینہ انتناک برچناؤ لڑے گی مگر اس کی طرف ہوں اجون تک اپنا امیدوار کا ناگو اعلان نہیں کی ہوگی ہوئے اسے طرح کانگریس جمہت ہے ادھنپور پارلیمانی سیٹاں ورچناؤ میدان معاپنا امیدوار اتارے گی پیپرز ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہوں اجون اعلان کرنوں باقی ہے جوہ جماعت کڑی کڑی سیٹاں ورچناؤ لڑے گی ادھنپور پارلیمانی حلقہ گار ٹرننگ افیسر ڈاکٹر راکیش منحاس آئی ایس ڈیپٹی کمیشنر کٹھوہ نے نمبر چار ادھنپور پارلیمانی حلقہ مچناؤ لڑنا لا امیدوارا وستہ کاغذات نامزدگی داخل کران بارہ نوٹیفکیشن جاری کر دیتی ہے نوٹیفکیشن جاری کران بارہ ایک پریس بیان ماہ ریٹرننگ افسر ندسیو ہے جو چناؤ میدان ماہ اترنا لا امیدوار اپنا کاغذات نامزدگی بی مارچ تنستائی مارچ تک پرسکیں انہوں نے کی وجہ بارتیہ انتخابی کمیشن کی حدایات کے مطابق گڑیاں تلوکاں کی تعداد بارہ پابندینا سختی سنگ نافذ کی وجہ گو تیسر سلامہ سخت حفاظتی انتظامات کیا گیا ہوئیں آکاشوانی سنگ بات چیت کرتا ہوں انہوں نے مزید اس طرح دسیو نومنیشن کا جو فارمیٹ وہ آج بیس طریق سے لے کے ستہائیس طریق تر گیارہ سے تین بجے کے بیچ میں کسی بھی دن اس کو جمع کر آسکتی یہ بیس سے ستہائیس کے بیچ میں صرف ایک سیٹرڈے کا دیش ہے کیونکہ وہ فورت سیٹرڈے ہے ایک پچیس کو کھولی بھی شکتی ہے اس کے علاوہ بیس سے ستہائیس کے بیچ میں کسی بھی دن جو بھی پردیاشتی ہے وہ اپنا فارم جمع کر آسکتا ہے اگر فارم کو لینا چاہتا ہے تو ان کے لیے ہم نے ہلپ ٹیسٹ یہاں پہ ڈی سی آفیس میں کھول آئے تو وہ سنگل ویڈو سے آکے یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ویڈرول کی لاسٹ ڈیٹ ہے فارم کی وہ تیس تاریخ ہے اور جیسے ہی اس ویڈرول کی ڈیٹ ختم ہوتی ہے تیس تاریخ ہے اس کے بعد میں سیمبل ایلوٹمنٹ شام کو چاہتا چکا ہے اس سو میٹر کے اندر جہاں سے بھی فارم کا نامنیشن لیا جا رہا ہے اس کے سو میٹر کے اندر تین گاڑیاں آسکتی ہیں اور پانچ ویٹی انکلوڈنگ جو خود بتیاشی ہیں وہ جو آرو یا ای آرو کے آفیس میں جو ڈیٹی میٹڈ ہیں ان کے آفیس میں اندر آکے اپنا نامن کن فارم دے گی وزیراعظم جناب نریندر موڈی نے کیوں ہے جو ایک لاکھ پنجی ہزار تیمتہ سٹارٹ اپس تے ایک سو داس یونیکان سنگ بھارت دنیا گو تیجو بڑی سٹارٹ اپ اقتصادی نظام غطور ابریو ہے بھارت منڈپام نمی دلی ماج سٹارٹ اپس محکوم سنگ سٹارٹ اپ محکوم سنگ خطاب کرتا ہوں جناب نریندر موڈی نے کیوں جو ملک کی نوجوان طاقت کا جدتی جذبہ تے گی پشت بناہی ماں بھارت کو سٹارٹ اپ اقتصادی نظام بڑی تیزی اقتصادی سنگ اگیا ترقی پارے ہوئے وزیراعظم نے آج کیوں ہے جو ملک سال دوہزار سنتالی تک ترقی آفتہ بھارت کا نقش راہ ورکم کر رہے ہوئے تا اس سٹارٹ اپ محکوم کی بڑی اہمیت ہے انہوں نے کیوں جو پچھلی ایک دوہائی کا دوران بھارت نے یہ دیکھے ہوئے جو ملک نے اطلاعاتی ٹکنولوجی تے سافٹ ویر سیکٹر ماں لہر بنائی ہیں تے ہن لوگ بھارت جدت تے سٹارٹ اپ ثقافت کو روجان تک رہے ہیں وزیراعظم نے کاروباریاں نہ کیوں جو جو اپنا پیٹنٹ حق نہ چستی تے ہوشیاری سنگ پریں انہوں نے کیوں جو جو جیم پوٹل ورسٹارٹ اپس نے بھی ہزار کروڑ رپییاں تے متو کاروبار کیو ہے جڑی کے بڑی حصولیاں بھی ہے وزیراعظم نے کیوں جو چھوٹا شہران کی سرپرستی ماں وہ بھی بڑا سیکٹر ہیں جس طرح کے ذراعت کپڑا ادویات ٹرانسپورٹ کھلا یوگا تے آئیورویدہ ماں سٹارٹ اپس انقلاب اگ بادریو ہے یہ خبر آکاشوانی جمہو تے نشر کی جا رہی ہیں مزید خبریں سنگ آرہی ہیں زفر اقبال کولی آنالا جنرل لوک سبا گا انتخابات ماں ایک لکھ پنجہ ہزار تو متا ملک گا مازور تے پچاسی سال توں زائد عمر گا بزرگاں وزتے اپنا کران تو ہی ووٹ دین گی سہلت مہیا کرائی جائے گی ان افراد ماں ستتر ہزار چھے سو تیرہ مازور افراد تے ستتر ہزار پنجتالی ملک گا وے افراد ہیں جڑا جے پچاسی سال گی عمر توں زائد ہیں اس طرح گی سہولت الیکشن کمیشن گی طرفوں پہلی بات دیتی جائے گی مازور تے پچاسی سال گی عمر توں زائد گا لوکاں کولو اجازت لین تو بعد سٹیشن ور موجود بوت سطح گا افسر یعنی بھیلو دو پولنگ ملازمہ تے حفاظتی احلکار سمیت ویڈیو گرافی گے بچ ووٹ بان گوموں کو فراہم کرن تے بعد ریٹرننگ افسر در بیلٹ پیپر نا سیل ماں بند کر گیا پچائے جائے گو زیلہ ریاسی ماں ووٹنگ کی اہمیتنا اجاگر کرن تے آتا عام انتخابات گے دوران سو فیصد ووٹنگ کو نشانوں حاصل کرن گی خاطر سویب تقریبات گے تحت لوکاں ماں بیداری پیدا کی جارہی ہے زیلہ گا باک باک مقامات ور بیداری پیغمات چمیڑے جارہی ہیں اس بیداری پروگرام گا ایک حصہ گے طور ور سرکاری احدیدار یعہد لے رہی ہیں جیوے لوک سبا چناؤ ماں اپنا ووٹ کلیں گا ان تقریبات کو مقصد حق رائی دہندگی کی اہمیتنا اجاگر کرنو ہے تئیس سلسلہ ماں لوکاں نا بیدار کرن بارے زیلہ ماں باک باک پروگرام ملکد ہو رہی ہیں زیلہ چناؤ افسر ریاسی وشیش مہاجن نے اکاشوانی سنگل کرتا ماں اس طرح کیوں ریاسی نے ہمیشہ بڑی اچھی پرسنٹیج آف ووٹنگ کی ہے اس سکرینز میں نے دیکھا ہے کہ ویجوال جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے آج ہم ان سکرینز کو یوز کر رہے ہیں اس ہر ووٹر کیمپین کے لیے ہر اس ووٹر اپیل کے لیے جو ووٹرز کو چھبیس اپریل کو پولنگ بوت کی طرف جانے کے لیے ریکویسٹ کر رہی ہے ایک سلوگن رکھا ہے آؤ چلے ووٹ کریں چھبیس اپریل پولنگ بوت چلیں لوکل لیول کے آرٹسٹ ڈراما کر رہے ہیں نکڑ ناٹک کر رہے ہیں ان کے ویڈیوز بھی کیا تاکہ میکسیموم لوگ دیکھیں اور چھبیس اپریل کو بھاری تعداد میں آ کے بوٹ سلوگن رامبن گو دستکاری محکموں جڑو جے علاقہ ماں کمزور تے کالسیریاں نا روزگار فراہم کرن ماں اہم رول ادا کرتو رہے ہیں اس محکمہ گا سلوگن رامبن ماں ساتھ تربیتی دستکاری مرکز بھی موجود ہیں قابل ذکرہ سرکار کی طرفوں کریڈٹ کارڈ سکیم کے تحت فائدو لینالانہ دو لاکھ روپیان کی امدادی رکم ست فیصد سود کی سبسیڈی ورد دیتی جائے گی اس سلسلہ ماں مارا نمائدہ سنگل کرتا ماں دستکاری محکمہ گا افسر جناب طیب مجتبہ نے اس طرح کیوں پورے ڈسٹنگ میں ہمارے سات سینٹر سے اور جس میں ہم سیمری صرف ریمیلز کو ٹریننگ دیتے ہیں اس میں ہماری سکیم ہے ایک کریڈٹ کار سکیم جس میں ہم دو لاکھ تک کا لون دیتے ہیں جس کی انٹر سبسیڈی سات پرسنٹ ہے تو ابھی تک ہم نے ٹوٹل آرٹیزن ریجسٹر دی ہیں ٹو سسٹی فائیو اور اپنی اویرنیس اپنے اویرنیس کیمپس کے ثرو دیتے ہیں اور جو ہماری ٹرینیز ہوتی ہیں جو ہم لڑکیاں انڈرول کرتے ہیں ہم نے ٹریننگ سینٹر میں ہمارا بھرپور پیاس ہے کہ جتنے بھی انپلائیڈ یوتھ ہیں ہمارے سامبا کے ان کو کوئی نہ کوئی رجگار کے لیے ٹریننگ کرائے جائے ایسی آج پندہ دن کی ٹریننگ سپن ہوئی ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ پوری محنت اور لغن سے کام کریں اس کے نالی گوزنی خبرانگو آج گوشمارو مکیو